بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم سبق ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اور یہ ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر سترہ ہے جسے ہم نے آج پانچ میں حصے میں مکمل کرنا ہے آج کے سبق میں آپ جو چیزیں سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہوں گی برکی پیغام یعنی ای میل پڑھ سکیں اور بھیج سکیں دونوں کام آپ سیکھیں گے پڑھنا بھی اور بھیجنا بھی گفتگو تکریر ہدایات اور اعلانات سن کر ان کے مصبت اور منفی پیلوں کی نشاندہ ہی کرسکیں یہ بہت ضروری ایک ہے جو ہماری روزمرہ زندگی کا حاصل تعلوم اس سے ہم روزمرہ زندگی میں فائدہ اٹھاتے ہیں آج آپ عملی منصوبہ بھی مکمل کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی اس عملی منصوبے کو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے سبق اسلامی نکتہ نظر زمانے کو برا نہ کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ وقت بہت اچھا ہے وہی زمانہ بہت اچھا ہے کسی کے لیے اس میں زیادہ کوئی مصبت چیزیں نہیں ہیں تو کبھی زمانے کو برا نیک کریے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کو برا کہہ رہے ہیں دوہرائی کریں گے آپ نے مجھے کچھ محاورات ہیں ان کے مطلب جملے بنا کر بتانا ہے جیسے دور دھوپ کرنا انچی دکان فیکہ پکوان سورج کو چراغ دکھانا تین پانچ کرنا اور بے پر کی اڑانا ویڈیو کو روک کے جلدی سے ان محاورات کا جملوں میں استعمال کیجئے اور پھر ہم اپنے سبق کو اگلیسے میں پڑھیں گے دورائی کے بعد دیکھتے ہیں کہ پڑھنے سے پہلے کی کون سی سرگرمی ہے آپ کو ان تصاویر سے کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے کیا اندازہ ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں جیسے یہ خط کا لفافہ کبوتر اس کے پاؤں میں آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ ایک چھوٹا سا ایک نمبر بھی ہے لگاوا یہ جی فیکس مشین ہے آپ کی اور ٹیلی فون یہ پیغام رسانی کے تمام طریقے ہیں جو مختلف ادوار میں استعمال کیے جاتے رہے ان میں سے کچھ حبی بھی استعمال ہوتے ہیں موجودہ دور میں پیغام رسانی کے کون کون سی ذرائع ان میں سے موجود ہیں ہاں جی موجودہ دور میں ہم فیکس کا استعمال کرتے ہیں ٹیلی فون کا موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں ایمیل کا استعمال کرتے ہیں اور ان میں سے آپ کا پسندیدہ طریقہ کون سا ہے یعنی اگر آپ ابھی جو جس سمانے میں رہ رہے ہیں اس میں جو طریقے رائج ہیں آپ ان سے متفق ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ پچھلے زمانے کا جو کوئی طریق ہے اس کو رائج کیا جائے تو آپ نے ویڈیو کو روکنا ہے اور ان سوالات کے جوابات بتانے ہیں جی یقیناً ہر کسی نے اپنی پسند نا پسند کا اظہار کیا ہوگا آج ہمارے حاصلات تعلوم جو تھے وہی ہمارا سبق ہوگا یعنی ہم نے ای میل کے متعلق بات کرنی ہے اور عملی منصوبے پہ کام کرنے ہے خطوط کا متبادل ای میل ہیں آپ جانتے ہیں نا ای میل یعنی الیکٹرونک میل جو ہوتی ہے الیکٹرونک خط جو ہوتا ہے الیکٹرونک ڈاک اس کو ہم غطوط کے متبادل کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ای میل لکھنے کے لیے ہم ایسی ویب سائٹس کھولتے ہیں جن کے ذریعے ہم کسی کو خط بھیج سکیں یاہو ہاٹ میل اور جی میل کے ذریعے ای میل کی جا سکتی ہے ان پر ای میل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ پر اپنا ای میل ایڈرس ضرور بنانا پڑتا ہے ایمیل کے بٹن کو دبا کر ہم ایک خط نماز صفحہ پر آ جاتے ہیں اس صفحہ پر ہم جس کو ایمیل کر رہے ہیں اس کا ایمیل ایڈریس لکھتے ہیں اس کے نیچے ایک خانے میں خط کا عنوان لکھتے ہیں اس کے بعد جس کو ایمیل کی جاتی ہے اسے تعلقی بنیاد پر اسے کسی لقب سے نواز دیں اور خط لکھ کر نیچے اپنا نام لکھتے ہیں اور برکی خط فوری طور پر دوسرے فریق کو مل جاتا ہے اردو لکھنے کے لیے ہمارے کمپیوٹر میں اردو کا کوئی سوف ویئر جیسے ان پیج بغیرہ موجود ہونا ضروری ہے ان پیج پر اردو بلکل اسی طرح لکھی جاتی ہے جیسے ہم کسی کو اردو میں خط لکھ رہے ہیں موجودہ دور میں ہم اپنے موبائل یا کمپیوٹر سے بہ آسانی اردو کی بورٹ کی مدد سے بغیر کسی سوف ویئر کے بھی اردو میں ای میل کر سکتے ای میل کیسے کی جاتی ہے کس طرح بھیجی جاتی ہے کیسے لکھا جاتا ہے میں آپ کو اس سے قبل پڑھا چکی ہوں سکھا چکی ہوں ابھی یاد دہانی کے لیے دورائی کے لیے آپ کو دوبارہ بتا دیئے اس کا طریقہ تاکہ اگر کسی بچے کے ذہن میں نہیں ہے تو وہ بھی اس کو پھر سے سمجھ میں آ جائے جو سبق ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اس کے مسوط اور منفی پہلو بتائیے آپ کو اس سبق کا مسوط پہلو کیا لگا اور اس کا منفی پہلو کیا لگا ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے کم از کم پانچ مسوط اور پانچ منفی پہلو تحریر کیجئے جقیناً آپ نے سرگرمی تو کر لی ہوگی اب آپ کریں گے برکی میڈیا سے مشتاق احمد جوسفی کا مزاہیہ اقتباس پڑھیں اور اپنے پانچ دوستوں کو ای میل کریں برکی میڈیا سے پڑھے گے مزاہیہ مواد سے آپ نے کیا اخلاقی سبق حاصل کیا یہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کو بتائیں یہ والا جو کام ہے یہ ابھی آپ جماعت میں زبانی کریں گے اور یہ والا کام آپ اپنی اردو کی معلمہ یا کمپیوٹر ٹیچر جو ہیں ان کی مدد سے کمپیوٹر کے جو معلم یا معلمہ ہیں ان کی رانمائی اور ان کی مدد سے اس کو بھی آپ ابھی کریں گے وہ اس کو آت طریقہ آپ کو باقاعدہ بتائیں گے اور آپ نے اس طرح سے یہ سرگرمیاں گروہ کی صورت میں ابھی سے کرنی ہے سرگرمیاں آپ کی جقیناً مکمل ہو گئی ہوں گی مشک کا سوال نمبر دس بسیار خوری یعنی زیادہ کھانے پر ایک مزاہیہ مضمون تحریر کریں اس پر بہت اچھا مضمون بن سکتا ہے بسیار خوری پر اچھا آپ کے لئے ایک ورکشیٹ ہے جس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے آپ نے اس میں سبق کے مصبت اور منفی پہلو لکھنے ہیں یا بیان کرنے ہیں جگہ مختص کر دی گئے یہ اتنی سی جگہ پر مصبت پہلو اور اس پر منفی پہلو کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے ابھی جماعت میں اس کو مکمل لیکیا تو یہ ورکشیٹ اسی کا حصہ ہے آپ اس کو گھر میں کر سکتے ہیں اور اگر جماعت میں کر لی ہے تو پھر آپ اس کو بے شک مت کیجئے ٹھیک ہے عملی منصوبہ ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہے عملی منصوبہ کچھ اس طرح ہے کہ پورے ہفتے کا ایک چارٹ مرتب کریں جس میں دری زہل معامولات کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ کام کیے یا نہیں سونے اور اٹھنے کی دعا پڑنا بستر جھارنا سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد دانت صاف کرنا اچھا جی یہ آپ کا کچھ اس طرح سے بنے گا عملی منصوبہ اس طرح سے آپ نے اس کو اس طرح سے بنانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب کو آپ کا اس طرح سے آپ نے جماعت کا نام لکھنا ہے سبق کا نام لکھنا ہے اس کی اوپر عملی منصوبہ اور جو معامولات پوچھے گئے ہیں سونے سے قبل دانت صاف کیے ہفتے کو کیے تو ٹک لگائیں گے اتوار کو نہیں کیے تو کروس لگائیں گے سونے سے پہلے بستر جھارا جس جس دن جھارا ہے بلکل ایمانداری اور سچائی سے آپ نے اس پر ٹک لگاتے جانا ہے سونے سے پہلے کی دعا پڑی اور نین سے بیدار ہونے کی دعا پڑی جاگنے کے بعد دانت صاف کیے آپ اس طرح سے اس کچھ بنا لیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں تو آپ اپنی اردو کی کاپی میں ہاشیے لگا کر خوبصورت انداز میں لکھ کر بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں یوں آپ نے ایک ہفتے کا یہ عملی منصوبہ جو ہے اس پہ کام کرنا اور ایک ہفتے کے بعد آپ کے والدین اور آپ کی معلومات دونوں اس پہ دستخط کریں گی تاکہ یقین ہو جائے پتا چل جائے کہ کون سا بچہ زندگی میں کیسی عادات کو اپنائی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی؟ عملی منصوبہ ہمارے آج کے کام کا آخری حصہ تھا اور جو ہمارا سبق نمبر سترہ مکمل ہوا کر سبق نمبر اٹھارہ کے ساتھ ملیں گے اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ